اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اس کا پہلے لفظ ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا اَعْهِدْنَا یہ جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ ہے اس سلسلے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں آدم علیہ السلام تھے حضرت حووہ علیہ السلام تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس کا تفصیلی واقعہ تو سورہ بقرہ میں ہے شروع سپارے میں انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے وہاں ارز کریں گے اس کا کچھ حصہ یہاں مضمون مذکور ہے اس کا خلاصہ میں ارز کر دیتا ہوں پھر آیات پڑھتے ہیں انشاءاللہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو تو شیطان کے علاوہ باقی سب نے سجدہ کیا یہ واضح رہے کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا معروف یہی ہے لیکن صحیح بات یہ کہ شیطان جنات میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جنات میں سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو ساتھ دوسری مخلوقات کو بھی کہا تھا کہ سجدہ کرو جن میں شیطان بھی داخل تھا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے اس سے خیال سے رہنا ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنہ سے نکلوا دے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو روکا ہے کہ اس درخت میں سے نہ کھو ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جنت کے جتنے باغات اندر ہیں درخت ہیں پھل ہیں میوے ہیں سب کے کھانے کی آپ کو اجازت ہے لیکن اس درخت کو نہیں کھا سکتے تو وہ حکم ہوا اس کو کچھ عرصہ گزر گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو کھا لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت آپ کو روکا تھا وہ حکم اسی وقت کے لئے تھا اب کے لئے نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر کسی کو کہے کہ دودھ نہ پیو پھر کچھ عرصے بعد کوئی دوسرا آدم اس کو کہے کہ وہ تو اس وقت روکا تھا یہ تو نہیں کہ ہر وقت نہیں پینا اب پی سکتے ہو تو اس شیطان نے اس طرح وسوسہ ڈالا کہ اب اس درخت میں سے کھالو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آدم علیہ السلام نے کھا لیا اس میں سے جب اس میں سے کھا لیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارادہ فرمائے کہ جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیں تو ان کے جو جسم تھا اس میں سے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے تو انہیں فوراں درختوں کے پتے لے کر اپنے اوپر ڈال لیے آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی تھی یہ آدم علیہ السلام نے جانبوجھ کر نہیں کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے درخت نہیں کھانا میں پھر بھی کھاؤں گا نعوذ باللہ ایسا کام تو آج کا نیک صالح مسلمان بھی نہیں کرتا جو لوگ علماء صلحہ ہوتے ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ اللہ کا حکم ہے یہ چیز نہ کھو وہ کہنے میں کھاؤں گا تم اس کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے چیہ جائے کہ ایک نبی کے بارے میں کوئی انسان کمبخت یہ سوچے کہ نبی نے اللہ کی نافرمانی کر دی گناہ کر دیا حاشا وکلہ یہ مطلب نہیں تھا بس آدم علیہ السلام سمجھے یہ تھے کہ اس وقت حکم تھا درخت نہ کھانے کا اب حکم نہیں رہا یہ ان سے تھوڑی بھول چک ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو فرمایا کہ اب تم دنیا میں چلے جو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آگئے اور ان کو احساس بھی ہوا کہ جو مجھے بھول چک ہونی ہو گئی تھی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھا میں تھوڑا سا غور کر کے درخت کو کھاتا تو انہوں نے اللہ تعالی سے معافی بھی مانگی کہ یا اللہ جو بھول چک ہوئی ہے وہ معاف فرما دے ان سے پہلے ہی کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا لیکن نبی کی شان چونکہ اونچی ہوتی ہے تھوڑی سی بھی بھول چک ہو جائے تو ان کو شرمدگی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں نا جو نیک آدمی ہو اس کی تحجد بھی چھوڑ جائے نا تو وہ روتا پھر رہا ہوتا ہے اللہ سے دعایں مانگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اہندہ تحجد نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی تحجد چھوڑ کر گناہ کیا تھا لیکن وہ اپنی نیکی کی شان کی وجہ سے اس کو بھی گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ فرض نماز بھی چھوڑ کے معافی نہیں مانگ رہا ہوتا وہ اپنا لا پرواہ پھر رہا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام نے جو معافی مانگی تھی کہ یا اللہ میں معاف فرما دے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا اپنی شان کے مطابق وہ اس کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے اگرچہ وہ بھول چوکتی گناہ نہیں تھا خیر اللہ تعالی نے ان پر مہربانی فرمائی حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی ان کی گلتی بھی نہیں تھی جو بھول چوکتی وہ بھی اللہ نے معاف فرما دی جب وہ دنیا میں آگئے آدم علیہ السلام تو اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ آدم تم اور یہ شیطان جس نے جو ذریعہ بنا ہے تمہارے جنت میں جنت سے دنیا میں بھیجوانے کا اب یہ آپس میں دشمن ہوں گے یعنی نسل انسانی آدمیت جتنی لوگوں میں ہوگی جو لوگ بھی دنیا میں آئیں گے وہ آپ کی اولاد ہوں گے آدم کی اولاد ہوں گے شیطانے کا سبب بنا دیا ایسے یہ شیطان آپ کی نسل کے ساتھ بھی کرتا رہے گا کہ ان کے دلوں میں وسو سے ڈالتا رہے گا تو دنیا میں آدم علیہ السلام آگئے یہاں تک ہی بس تذکرہ ہے اس جگہ کا باقی حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ شروع میں سورہ بقرہ میں ہے جب وہاں اے گا وہاں ارز کریں گے آخر میں کچھ وقت بچا تو وہ بھی کر لیں گے اس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جو آدمی اللہ کے دین سے موہ موڑتا ہے اس آدمی کے اللہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے دنیا میں پریشان کر دیتا ہے آخرت میں بھی اسے زلیل اور رسواہ ہو کر وہ آخرت میں اٹھے گا یہ ہمارے آج کے درس کا خلاصہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے حضرت آدم کو پہلے یہ بات تعقید کے ساتھ کہی تھی پھر ان سے بھول ہو گئی تھی اور ہم نے ان میں عزم اور پکہ ارادہ نہیں پایا یعنی وہ جو بھول سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا ہم نے دیکھا تھا ان میں کوئی عزم نہیں تھا اس درخت کو کھانے کا یعنی انہوں نے جان بوجھ کر کوئی نافرمانی کا عزم ارادہ کر کے وہ درخت نہیں کھایا تھا بھولے سے وہ خالیہ تھا ہمیں اس بات کا علم ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ ہمیں پتا ہے کہ ان میں عزم اور ارادہ نہیں تھا ہماری نافرمانی کا بھولے سے ان سے درخت کا کھانا ہو گیا تھا یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں تمام مسلمانوں کے نزدیک جتنے بھی مسلمانوں کے مسلق ہیں چاہے ان میں آپس میں فرقے بھی ہیں اس سب کے باوجود پوری امت مسلمہ کا ایک ہی عقیدہ ہے اس بارے میں کہ ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ سب مسلمانوں کا شروع امت سے لے کر اب تک عقیدہ ہے لہذا اگر کوئی بات نبی کے بارے میں ہم ایسی معلوم بھی ہو جائے جس میں ہمیں پتا چلے کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے تو اس میں ہمیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نبی سے غلطی اور گناہ نہیں ہوتا ہاں ایسی بات ہو جاتی ہے جیسے بھول چک ہو گئی اس طرح ہو جاتا ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا بعض لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کی ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تھی درخت سے اللہ نے روکا تھا کھانے کو پھر بھی کھا لیا یہ انہوں نے غلط مطلب لیا ہے اس کا مطلب بالکل وہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے روکا کس درخت میں سے نہیں کھانا انہوں نے نہیں کھایا کافی عرصہ گزرنے کے بعد شیطان نے دل میں ڈالا کہ اب مراد نہیں ہے کھانا کھانا آپ کھا سکتے ہو تو انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ کھا لینا چاہیے تو وہ اس کو اس خیال میں کھا گئے تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی تھوڑا سا مزید سوچ لیتے تو آپ بار یہ بات واضح ہو سکتی تھی کہ شاید اللہ کی مراد اب بھی ہو لیکن بہرحال جو آدم آپ سے ہوا وہ بھول چک میں ہوا کوئی بات نہیں ہے اتنا عقیدہ ضرور پکا رہنا چاہیے کہ نبی ہر گناہوں سے پاک ہوتا ہے ویسے عقلی بات بھی ہے کہ جو نبی امت کو دین سکھانے آتا ہے بے شریعت پر چلو وہ خود گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی کو کیسے کہے گا کہ میری اتبا کرو نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے نا اللہ کی اطاعت کرو اور میری اتبا کرو قرآن میں بیسی ہوں چاہتا ہے فَتَّبِعُونِ نبی کہتا ہے لوگوں میری اتبا کرو میری چال چلو جیسے میں کرتا ہوں تم ویسے کرو اگر نبی خود گناہوں میں لگا ہوا ہے تو وہ کیسے کہے گا میری چال چلو لہذا یہ عقل بھی نہیں مانتی ہے اس بات کو کہ نبی خود گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہوں میرے پیچھے چلو اس یہ بات میں اس طریقے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے پول چوک سے مراد یہ کہ ایسا کام ہو جاتا ہے جو گناہ تو نہیں تھا لیکن بہتر نہیں تھا ایسا ہو جاتا ہے جیسے یہ انہوں نے کھانا کھا لیا یعنی وہ درخت کا پھل کھا لیا گناہ نہیں تھا لیکن بہتر بھی نہیں تھا تو یہ عقیدہ پختہ رکھیں کہ ہر نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا البتہ نبی سے ایسا کام ہو سکتا ہے جو گناہ نہ ہو لیکن بہتر نہ ہو آگے فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ مَلَائِكَتِ لِلْمَلَائِكَتِ سُجُودُ لِآدَمَ فَسَجَدُو إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا روکیں گے تو بھی عبا ہی پڑھیں گے کیونکہ باقی اوپر کھڑی زبر ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا اس نے نہیں سجدہ کیا آگے فرمائے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا الْعَدُوُّ لَّكَ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَّكَ عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا رکیں گے پھر بھی تشقا ہی پڑھیں گے ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا دشمن ہے یادہ ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشکت میں پڑھ جاؤ پھر یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور پھر تم مشکت میں پڑھ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چلے جاؤ وہاں تمہیں روزی کمانے کی مشکت اٹھانی پڑے کیونکہ دنیا میں تو روزی کما کر انسان حاصل کرتا ہے جنت میں تو پکی پکی ملتی ہے تو فرمائے تمہیں مشکت میں ڈال دے ایسا نہ ہو اور جنت میں تو کوئی مشکت نہیں تمہیں کیسے تضمعو نہیں پڑھنا کیونکہ واؤ کے اوپر اگرچہ حمزہ ہے لیکن واؤ کے بعد ایک اور واؤ نہیں ہے لہذا یہ ایک ہی حمزہ پڑھیں گے وَأَنَّكَ لَا تَضْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا جنت میں آپ کو یہ سہولت مجسر ہے کہ اس میں نہ آپ کو بھوک لگتی ہے اور نہ آپ برہنہ ہوتے ہیں یعنی بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں یعنی آپ کو کھانا بھی ملتا ہے کپڑے بھی ملتے ہیں وَأَنَّكَ لَا تَضْمَعُ فِيهَا یہاں آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی اور یہاں آپ کو دھوپ کی مشکت بھی نہیں اٹھانی پڑتی یعنی دھوپ بھی نہیں برداشت کرتے یعنی یہاں آپ کو کھانا بھی ملتا ہے پینہ بھی ملتا ہے لباس بھی ملتا ہے اور رہائش بھی ملی ہوئی ہے جب شیطان نے تمہیں اگر نکلا دیا جنت سے چلے جاؤ گے تو پھر مشکت میں پڑھو گے یعنی ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی پھر پیسہ کمانا پڑے گا یہ اللہ نے شروع میں کہا تھا پھر ایک مدت تک آدم علیہ السلام جنت میں رہے پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے کہا لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے ملک اللہ یبلا تو شیطان کا آدم کیا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں کہ جس درخت کی وجہ سے تم ہمیشہ شاد باد رہو ہمیشہ خوش رہو گے درخت کا پھل کھالو بس خوش ہی خوش رہو گے یہاں جنت میں اور ایسی تمہیں بادشاہت مل جائے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی یعنی یہ درخت ایسا ہے اگر تم اس کو آدم کھالو نا پھر تم یہاں جنت میں ہمیشہ رہو گے خوش باش رہو گے یہ جنت کی بادشاہت ملی ہویا یہ ہمیشہ رہے گی ختم نہیں ہوگی تو فَأَكَلَا مِنْهَا حضرت آدم علیہ السلام اور حوو علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھا لیا جب اس میں سے کھا لیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُوهُمَا سَوْآتُوهُمَا تو ان دونوں کا سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گیا یعنی جو جسم کے چھپانے کی جگہ ہوتی ہے وہ برہنہ ہو گئی تو انہیں فوراں کیا کام کیا حضرت آدم اور حضرت حووہ انہیں میاں بیوی نے وَطَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو یہ فوراں جنت کے درختوں سے پتے لے لے کر اپنی ان جگہوں کو دھانپنے لگے یعنی پتے لے لے کر اپنے جسم پر لگانے لگے وَعَصَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا آدم علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کا قصور ہو گیا وہی مراد بھول چوک ہو گئی فَغَوَا اور آدم علیہ السلام مشکت کی زندگی والے ہو گئے فَغَوَا کا منع مشکت کی زندگی والے ہو گئے یہ ترجمہ تفسیرِ قرطبی میں لکھا ہے یعنی جب ان سے یہ بھول چوک ہو گئی کچھ کھا لیا تو پھر اس کے بعد دنیا میں آگئے تو مشکت والی زندگی میں آگئے یہاں کمانے والی زندگی ہے سُمَّجْتَبَاهُ رَبُّهُ اس کو پڑھیں گے سُمَّجْتَبَاهُ رَبُّهُ پھر ان کے رب نے ان کو اپنا اور زیادہ مقبول بنا لیا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی وہ مبغوض بندے بن گئے اللہ نے ان کو اور اپنا مقبول بنا لیا فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے ان پر توجہ فرمائی مہربانی سے وَحَدَا اور ان کو سیدھے راستے پر ہمیشہ قائم رکھا کہ پھر آدم علیہ السلام سے ایسی بھول چک بھی کبھی نہیں ہوئی جیسے اللہ نے بتا دیا کہ میں ان سے کوئی نراز نہیں ہوا اگر گناہ ہوتا تو میں ان سے نراز ہوتا میں ان سے نراز نہیں ہوا میں نے ان کو اور زیادہ اپنا مقبول بندہ بنا لیا میں نے ان پر مہربانیاں کی اور میں نے ان کو پھر ساری زندگی اس طرح رہ راست پر رکھا کہ ان سے پھر اس طرح کی بھول چک بھی نہیں ہوئی چونکہ میرے نبی ہیں یہ تو قَالَ اللہ تعالیٰ نے کہا اِحْبِطَ مِنْهَا جَمِيعًا یہ میں نے اِحْبِطَ پڑھ دیا اس لیے کہ عربی گرامر کے لیے اِحْبِطَ علیہ السلام کی نیچے زیر آتی ہے تو وہ مجھے خیال نہیں آیا کہ پیچھے ملا کر پڑھنا ہے تو جیسے آپ پڑھیں گے وہ یہ ہے قَالَحْبِطَ قَالَحْبِطَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اور شیطان تم دونوں یہاں جنت سے نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دنیا میں دشمن ہوگی یعنی ایک طرف شیطان ہوگا اور ایک طرف آدم آپ کی نسل میں سے جتنے آئیں گے ان کے آپس میں دشمن ہی ہوگی کہ شیطان ہمیشہ ان کا دشمن بن کر رہے گا اور انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو دشمن بنا کر رکھیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ ملا کر جوں گے پڑھنا ہے نا یہ حالت اللہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نصیحت پہنچے نصیحت کا مطلب کوئی ہدایت کی بات پہنچے یعنی قرآن اے رسول اے دنیا میں جب تم چلے جاؤ گے اے آدم پھر تمہاری آگے نسل چلے گی اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے یعنی کوئی رسول اے آسمانی کتاب ہے فَمَنِتَّبْعَهُدَا يَفَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ تو جو آدمی میری ہدایت کی تابداری کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا یعنی رسول کی اتباع کرنے والا اور نبی کی اتباع کرنے والا گمراہ بھی نہیں ہوگا اور بدبخت بھی نہیں ہوگا اس کی پہلے کوئی تشریح کر لیتے ہیں پھر وقت بچا تو اگلی سطنے کر لیتے ہیں قرآن بہت خوبصورت پیغام ہے اتنے خزانے ہیں اس قرآن میں اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان خزانوں کو سمیٹنے والا بنائے اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا شیطان نے نہیں کیا اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا دوسری جگہ وہ کہنے لگا آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے اے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے لہذا یہ اقل میں بھی بات نہیں آتی کہ آگ تو اوپر جاتی ہے مٹی نیچے بچھی ہوتی ہے اوپر جانے والی چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے بچھی والی چیز کے آگے جھک کر اس کو سجدہ کرے اللہ یہ تیرا حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا لہذا میں نہیں مانتا لہذا آدم کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور ایسا مردود ہوا کہ وہ پھر قیامت تک کے لئے مردود ہوا اور جہنم کا ایندن بنا یہاں ہمیں کیا درس ملا ہے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے بڑا نہیں بننا چاہیے دوسرا جو اہم درس ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کو بھی اقل پر نہیں پرکھنا چاہیے کیونکہ اس نے اقل پر پرکھا تھا اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ اقل کے خلاف ہے کہ آگ اوپر والی چیز نیچے والی چیز کے آگے جھکے اقل تو اس کو نہیں مانتی لہذا حکم نہیں مانتا اس میں ہمارے لئے بہت بڑا پیغام ہے کہ شریعت کے جتنے مسئلے علماء ہمیں بتاتے ہیں کسی مسئلے کو اقل پر نہیں پرکھنا چاہیے کہ بھئی اقل تو یہ نہیں مانتی میں کیسے مانو اگر ایسا کریں گے تو شیطانی رست ہے آپ شیطان کی راہ پر چل پڑے ہیں جو قرآن و حدیث کا شریعت کا حکم اے اقل میں اے یا نہ اس کو قبول کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے مار علیہ اسی کو حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین اقل سے سمجھا جاتا اقل کے تابع ہوتا کہ جو ابت اقل میں آئے گی تو ہم رب کی مانیں گے رب کی جو ابت اقل میں نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے فرمائے اگر دین ایسا ہوتا تو پھر موزے کے اوپر مسا کرنے کے بجائے موزے کے نیچے مسا کرنے کا حکم ہوتا حضرت علی کا فرمانے ہم جب مسا کرتے ہیں تو موزے کو اوپر کرتے ہیں نیچے اوپر اور مٹی اوپر لگی ہوتی ہے نیچے لگی ہوتی ہے مٹی نیچے لگی ہوتی ہے اور حکم کیا کہ اوپر گیل آت پھر اس کو صاف کرو جہاں مٹی لگی ہے اس کو صاف نہیں کروایا جہاں نہیں لگی اس کو صاف کروا رہے ہیں یہی سنت ہے حضرت علی نے فرمایا اکل نہ لڑنا نہ اپنے بس شریعت دیکھنا کہ آقا علیہ السلام نے کیا بتایا ہے انہوں نے کیا کیا ہے سرکار نے چونکہ اوپر ہاتھ پھیرا ہے ہم اوپر ہی پھیریں گے بھلا اکل کہے کہ نیچے پھیرو دوسرا اکل کہتی ہے کہ مرد کما سکتا ہے عورت کمزور ذات ہے نہیں کما سکتی لہذا جب باپ کی جداد تقسیم ہو ایسے موقع پر مرد کو حصہ کم ملے عورت کو زیادہ ملنا چاہیے اور ہوتا کیا ہے مرد کو دو حصے دو عورت کا ایک حصہ دو جو کما سکتا ہے اس کو دو دو جو نہیں کما سکتی اس کو ایک دو جو دوسرے کی محتاج ہے اس کو کم دو جو کسی کا محتاج نہیں اس کو ڈبل دو اکل کے خلاف ہے لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ رسول کہتے ہیں ہم نے اپنی اکل کے مطابق نہیں چلنا ورنہ گمراہ ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے اس لئے زندگی کے کسی موڑ پر شریعت کے کسی حکم کو اس لئے نہیں ٹھکرانا کہ یا ربی تو ہماری اکل میں نہیں آتا یہ کیسی بات ہوئی یہی تو موقع ہے انسان کو دیکھنے کا کہ اکل کا غلام بنتا ہے یا اللہ رسول کا غلام بنتا ہے تو ہم نے اللہ رسول کا غلام بننا ہے آگے پھر ایک اور بات ہے قرآن سارا ہی خزانہ ہے خزانہ ہی خزانہ ہے یہ امت قرآن سے جوڑ جائے نا واللہ دنیا ساری اچھی ہو جائے آخر بھی اچھی ہو جائیں شیخ الہند مولانا محمود علیہ السلام رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں کئی سال رہے تو وہاں سے جب واپس ہے جب انگریز ان کی ٹسل ہوئی ٹسل تو اچھا لفظ نہیں ہے جب انگریز سے ان نے مقابلہ کیا اور پھر انہوں نے حضرت شیخ الہند کو جیل میں ڈال دیا مالٹا کی کئی سال بعد واپس ہے تو بڑا جمع غفیر تھا ان کے استقبال کا اور وہ ان کے شان میں ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑا جلسہ مسلمانوں نے رکھا ہوا تھا تو جب وہ جلسے میں آئے اور انہوں نے بہت بڑے مجمع سے خطاب کرنا تھا انہوں نے کہا میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں جیل بھی گزار کر آیا ہوں وہاں بھی سوچتا رہا کہ ہمارے مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں دنیاوی زوال کا بھی اور اخروی زوال کا بھی اور جو میری زندگی گزری ہے اس میں میں نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے مجھے صرف ایک چیز نظر آئی ہے کہ یہ چیز اگر ہماری لوگوں میں سے جو نکل چکی ہے دوبارہ آ جائے یہ امت کا زوال ترقی میں بدل جائے انہوں نے فرمایا وہ چیز ہے ان لوگوں کا قرآن سے جڑ جانا بس یہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں قرآن سے جڑنا شروع کر دیں اللہ ان کی دنیا میں بھی ان کو سنبھالے گا ان کی آخرت میں بھی ان کو سنبھالے گا اسی کو اقبال نے کہا تھا نا مجھے ایک تو شیر نہیں آتے بڑا مسئلہ ہے اس نے کہا یہ قرآن سے دور ہوئے تو بالکل ہی دور ہو گئے ہم خار ہوئے تارقِ قرآن ہو کر وہ معزز تھے دمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارقِ قرآن ہو کر ہم نے قرآن چھوڑا ہے ہم ظلیل ہو گئے اگر آج ہم قرآن سے جڑ جائیں قرآن کو سمجھیں اس پر عمل کریں تو پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں دنیا میں کیسی بہاریں آتی ہیں تو قرآن بہت خوبصورت کلام ہے اس کے ساتھ انسان کو جڑنا چاہیے تو اس میں انہوں نے یہ بھی نصیت فرمائی تھی کہ میرے اس مجمع میں جتنے علماء ہیں حضر شیخ الہند نے فرمایا میں سب کو گزارش کرتا ہوں یہ اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن شروع کریں تو درس قرآن کا ابتدائی سلسلہ حضر شیخ الہند کے اس فرمان کے بعد شروع ہوا تھا پھر مختلف جگہوں پہلکے شروع ہوئے آج بھی وہ بھی عبد الملیک بتا رہے تھے ان کی سرد میں تشکیل تھی کہہ لے کہ ہم جس مسجد میں جاتے تھے وہاں قرآن کا حلقہ لگا ہوتا تھا ہر مسجد میں درس قرآن ہوتا تھا ہر مسجد میں اور زہر سے لے کر اثر تک ان کے سکول کالج کے لوگ یا عبادار کے لوگ اپنے ٹائم ایڈیسٹ کر کے عالم کے پاس آتے تھے وہ دین سیکھتے تھے زہر سے اثر روزانہ انہیں ڈیڑھ دو گھنڈے کی کلاس بنائی ہوئی تھی کہہ وہ سارے ان کو دین سیکھ رہے تھے ماشاءاللہ ماہ کے پی کے میں اچھا محول ہے بنسبت ہمارے پنجاب کے ہمارے ہاں تو درس قرآن کو بالکل ہی محول نہیں ہے تو یہ ہم قرآن سے جڑتے جائیں تو انشاءاللہ پھر دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی تو قرآن یہاں میں بتا رہا ہے اللہ تعالی نے کہا آدم یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہے تمہاری بیوی کا بھی اگر دنیا سے اگر اس نے تمہیں جنت سے دنیا میں نکال دیا فتش کا جملے پر غور کرنا قرآن کے حسن پر اللہ نے کہا آدم یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی لکا والی زوجی کا تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے اگر اس نے تم دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجوا دیا تو پھر آئے آدم تم مشکت میں پڑ جاؤ گے یہ نہیں کہا کہ پھر تم دونوں مشکت میں پڑ جاؤ گے جب دونوں کو نکلایا دونوں جنت میں سے باہر جائیں گے تو دونوں مشکت میں پڑیں گے نا تو قرآن کا فتش کا آئے آدم تم مشکت میں پڑ جاؤ گے کیونکہ یہاں مشکت سے مراد قصبِ معاش کی مشکت ہے روزی کمانے کی مشکت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا میں آو گے تو روزی بھی کمانی پڑے گی تو یہاں مشکت پڑے گی اس میں بتایا روزی کمانے کی مشکت یہ مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے قصبِ معاش مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے مرد کمائے گا عورت نہیں کمائے گی ہمارے ہاتھ تو ایسی بھیڑ چال چلی ہوئی ہے مرد عورت سارے کمانے میں لگے ہمیں پوری بھیر بھی نہیں ہوتی عورت کے ذمہ نہیں ہے ہاں عورت اگر شریح حدود کی خیال رکھتے ہوئے کوئی ملازمت کر لیتی ہے تو جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن شور اس کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ بھئی اتنے خرچے کہاں سے پورے کروں تم بھی جاب کرو یہ نہیں کہہ سکتا بیوی بننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا نفقہ آپ کے ذمہ ہے پھر نفقے میں کیا چیزیں ذمہ ہیں قرآن بھی خوبصورت ہے اس نے چاروں چیزیں گنوا دی کہ مرد کے ذمہ چار چیزیں ہیں پہلے کھلانا تھا یہ مرد کے ذمہ ہے بیوی کو چار چیزیں دینا جو نانفقہ نہیں بولتے ہم اس میں کھلانا پلانا لباس اور ریحیش یہ مرد کے ذمہ ہے اس میں وہ عورت کو نہیں کہہ سکتا خرچے پورے نہیں ہوتے تم بھی کم ہو مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے پر پاک پیغمبر نے اپنی سہبزادی حضرت فاطمہ کی شادی کی شادی کے بعد آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے حضرت علی کو بھی بلائے اور فاطمہ کو سامنے بٹھایا پھر آپ نے کہا دونوں کو آپ نے فرمایا گھر کے باہر کے جو کام ہے علی وہ تیرے ذمہ ہیں پھر کہا فاطمہ میری لخت جگر گھر کے جو اندر کے کام ہیں وہ تیرے ذمہ ہیں روٹی پکانا گھر سنبھالنا بستر سنبھالنا برطن سیٹ کرنا یہ فاطمہ تیرے ذمہ ہیں باہر سے کما کے لانا یہ علی تیرے ذمہ ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے لہذا مرد خود اپنی عورت کو کھلائے مرد خود اپنی عورت کے لباس کا انتظام کرے اس کی رہیش کا انتظام کرے یہ بھی مسئلہ تو مسئلہ ہی ہے بتانا چاہیے ہمارے معاشرے میں کچھ صحیح مسئل بھی برداشت نہیں ہوتے میں آپ کو ابھی بتا دوں آپ مجھے شک سے دیکھنا شروع کر دوں کہ مولیس نے کیا مسئلہ بتایا میں اسے ہٹ کر دوسرا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو شک میں ڈالنے کیلئے کہ کتہ اگر گیلا ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا آپ کو جھٹکا لگا ہے ہمارے کتنا معاشرے میں مشہور ہے کہ کتہ گیلا ہو تو ناپاک ہوتا ہے کتہ خوشک ہو تو پاک ہوتا ہے میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ کتہ گیلا ہو تو ناپاک نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں کچھ مسئلے ایسے پھیلے ہوئے ہیں اگر ان کے خلاف بتاؤ تو بتانے والا غلط جاتا ہے جب وہ مسجد میں میں درس قرآن دیا کرتا تھا تو وہاں کوئی ایسی بات آگئی تو میں نے مسئلے کے اندر کہہ دیا میں نے کہا گیلا کتہ ناپاک نہیں ہوتا گیلا کتہ مطلب گتہ کتے کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا اس کے اوپر پانی گر گیا اس کا چمڑا ناپاک ہو گیا کسی کا ہاتھ لگیا تو ہاتھ ناپاک نہیں ہے مسئلہ یہ آپ کو اندر شک ہو رہا ہو گئے تھے اچھا تو وہ میں باہر نکلا تو ایک آدمی آگے میرے پاس جارا سیدھا سادہ سادہ بلکل انپڑ سے لگتا تھا مجھے تو وہ میرے اوپر ناو غصے میں آیا کہا مول صاحب یہ مسئلہ کیسے بتا ہے میں نے کہا جی جیسے بتا ہے کہ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا میرے دل میں آیا میں نے کہا آپ نے پڑھا کیا ہے جو آپ نے کہیں نہیں پڑھا کیوں کہ بلکل مجھے انپڑھ سے لگتا تھا اپنی گوز سے بھی اور ویسے بھی پھر میں خموش ہم نے کہیں نہیں پڑھا میں نے کہا دل میں میں نے کہا جہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ نے پڑھا نہیں ہے اور جہاں آپ نے پڑھا ہے وہاں لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے نہیں پڑھا ہمارے شہر میں ایک ماشاللہ دنیاوی علیہ سے سمجدار قسام کا آدمی ہے تو اس کا اچھا کاروبار ہے میں زیادہ اشارہ اس لیے جاتا کہ وہ بات دفعہ درس بھی میرا سنتے ہیں تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے ہماری طرف اشارہ کیا ابھی میں گھر میں گیا ہوا تھا تو میں نے یہاں بیان میں کوئی بات کی کہ میں نے ایک ایسا ہمارا رشتہ دار ہے تو میں مانگیا ایک آدمی مجھے ملا کہنا گا اس کے بارے میں اپنے بات کی تھی میں نے شکر میں نے دل میں کہا کہ شکر ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس میں اس کی احانت ہو ورنہ وہ بالکل صحیح سمجھا تھا تو اس لیے میں اشارہ نہیں کرتا وہ بات دفعہ بیان زندے تو سمجھ جاتے ہیں تو اس کا اچھا کاروبار ہے ماشاءاللہ سمجھ دار کے سمک آدمی ہے میں گیا تو اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہنے لگا ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا نہ ہم نے کسی سے سنا ہے میں نے سوچا کہ آپ کی ساری زندگی دکان میں گزری ہے سکول کی تعلیم آپ کی بہت مشکل میٹرک ہے مدرسی آپ ایک دن بھی نہیں گئے آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں پھیل جاتی ہیں یہ اس ہی کے ذمہ میں مرض کر رہا تھا ایک یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کہے نا شوہر کو کہ مجھے الگ مکان لے کر دو میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی تمہارے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ بھی نراض ہو جاتے ہیں شوہر بھی نراض ہو جاتے ہیں سارے اس کو نکال دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ ہے بیوی کو الگ رہیش دے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ماں باپ سے الگ لے جائے گھر الگ لے جائے ماں باپ رولتے رہیں یہ میری مراد نہیں ہے لیکن ایک کمرہ ایک کچن اور جس میں جس کمرے کا طالع اسی کے پاس اس عورت کے پاس یعنی اگر وہ چاہے کہ میرے اس کمرے میں کوئی نہ ہے میں جب چاہوں جا کے لیٹ جاؤں ایسا نہ کوئی کمرہ کھولے میں در لیٹی پڑی ہوں میں اپنے کمرے میں جو چیز چاہوں رکھوں حتیٰ کہ میری ساس بھی آ کر اس کو نہ اٹھا ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے حق حاصل ہے ایک کمرہ اس کو دیا جائے ایک کچن اس کو دیا جائے اگر وہ مطالبہ کرے تو مطالبہ نہ کرے خود خوشی سے راضی رہے تو ٹھیک ہے مطالبہ کرے تو کر سکتی ہے ایسی ضروریت کا مقدر اپنا چھوٹا سا سہن مانگنا چاہتی ہے وہ اگر اپنے چھوٹا سا سیٹ اپ الگ مانگنا چاہتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کسی کی مداخلت نہ ہو تو وہ اس کا حق رکھتی ہے شور کے ذمہ کہ اس کو کمرہ کیچن واش روم اور چھوٹا سا سہن دے جس میں وہ اپنی الگ ریلیکس ہو کر رہ سکے سر سے دوبتہ اتار کر بیٹھ سکے پنڈلیوں کو اوپر کر کے بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکے جس میں اس کو کوئی جھجک نہ ہو یہ اس کا حق ہے اگر وہ اپنی شوق سے رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن رہائش اس کا حق ہے تو شور کے ذمہ ہے کہ اس کو کھلے پلے لباس دے اور اس کو رہیش دے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ آدمی والدین کا نافرمان ہو جائے والدین کو گھر سے نکال دیکھو جی میں تو بیوی کو رہیش دیں یہ تم چلو یہاں سے یہ اس سے بڑا ظلم ہے بیوی کو رہیش دو ماں باپ کی رہیش کے انظام کرو ان کا عدب احترام کرو بیوی کو بھی دو یہ نہ کس پورے گھر میں بیوی کے لیے نہ کچھ سونے کا الگ کمرہ ہے جس میں وہ کونڈی تک آ کے سو سکے نہ وہ کچھ پکانا چاہے تو اس بیچاری کے لیے کوئی چیز ہے نہ اس کا کچھ سہنے کے گرمی میں سر سے دوبٹہ ادھار کر سونا چاہے تو سو سکے وہ ہر وقت بندھی پڑی ہے کہ کہیں فلان آج ہے کہیں فلان آج ہے یہ اس کے ساتھ آتی ہے اور ماں باپ کو بالکل بے دخل کر دیا یہ ان کے ساتھ آتی ہے دونوں کے حقوق سمجھنے چاہئے اللہ تعالیٰ قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے